بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے چار بہتی ٹاپ کلاس کی فریزین کنفارم گبن بچڑیاں لے کر حضر و محمد جن کی لوکیشن جو ہے وہ گندل منڈی زیلاٹا کا جدر منڈی لگتی ہے ساتھ ہی بھائی کا فارم ہے باقی مزید بھائی کا نیچے کال اور وارسپ نمبر چال رہا ہے بھائی سے رابطہ کر کے مزید ملومات لے سکتے ہیں ماشاءاللہ پہلے نمبر والی یہ فریزین بچڑی سار سے جنوان مونی ہے اس کے ساتھ ماہ ختم ہو چکے ہیں اور ابھی آٹھوہ ماہ شروع ہے بیور فارم سپائی لے کر آیا ہے فارم کی بچڑیاں ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ موز سے دو دانت ہے اور کت کارٹ میں بہترین بڑے کت کارٹ میں آپ اس کے تھان دیکھیں کالے تھان ہیں ماشاءاللہ سار سے جنوان مونی اور فریزین بچڑی ہے ساتھ ماہ اس کا ختم ہو گیا آٹھوہ ماہ اس کا شروع ہے ابھی کافی زیادہ جگہ موجود ہے آپ اس پر تھوڑی سی منت کر کے بہت خوبصورت اس کا ڈرمن آسکتے ہیں اس کی ویل دیکھیں تھان دیکھیں ماشاءاللہ بھائی جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے دو لاکھ پندرہ ہزار روپے کر رہا ہے دو لاکھ پندرہ ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی باقی بچڑی آؤٹ کلاس ہے ٹاپ کلاس ہے پیور فارم کی بچڑی ہے فریزین میں آپ دیکھ سکتے ہیں جنوان مونی ہے آٹھوہ ماہ اس کا شروع ہے ابھی اس کے تقریباً دو ماہ رہتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑی سی کھرا کھلایں انشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس جانوار ہے ماشاءاللہ باقی بھائی کا نیچے نمبر موجود ہے بھائی جوید کا آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں باقی دوسرے نمبر والی یہ بچڑی ہے فریزین بچڑی ہے موہ سے کھیری ہے اور اس کا ساتھوہ ماہ شروع ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے کات کات میں اور ابھی کھیری ہے انشاءاللہ جب یہ تیار ہوگی بہت بڑی گاہ بنے گی سینگ ہے باقی آؤٹ کلاس جانوار ہے موہ دیکھیں فریزین کراس میں ہے اب اس کے تھان دیکھیں کالے کالے تھان ہے ابھی اس کا ساتھوہ ماہ شروع ہے چھے ماہ ختم کر چکی ہے ساتھوہ ماہ شروع ہے باقی ماشاءاللہ خوبصورت جانوار ہے اس کی جو بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک لاکھ اسی ہزار روپے کر رہا ہے ایک لاکھ اسی ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں پیار محبت ہو جائے گی جانوار آؤٹ کلاس ہے بہترین نسلی جانوار ہے بلکل گرمی نہیں کرنے والا باقی اس کا آپ اڈر دیکھیں بہت ہی پیارا اڈر ہے کالے تھانے شکین حضرات کے لیے ایک توفہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ اب اس پہ جو بھی آپ کو جانوار دکھا رہا ہوں سارے کے سارے آؤٹ کلاس ہیں باقی آپ ان پہ تھوڑی سی محنت کر لیں انشاءاللہ بہت ہی پیارے جانوار ہیں اس کے بعد اگلے نمبر والی آپ کو بچڑی دکھاتے ہیں یہ والی کالے رنگ میں ہے اور جرسی بچڑی ہے ماشاءاللہ یہ موسے کھیری ہے اور اس کا پانچوہ ماہ شروع ہے موسے کھیری ہے پانچوہ ماہ اس کا شروع ہے بہترین بڑے کت کارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویل دیکھیں اس کی جو بائی ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک لاکھ پینس سٹھ ہزار پی اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک لاکھ پینس سٹھ ہزار پی جو آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں اس میں پیار محبت ہو جائے گی پہلے والی کی ڈیمانڈ دو پندر نہ تھی دوسری کی دو اسی اور اس کی ایک لاکھ پینس سٹھ ہزار پی ڈیمانڈ ہے جرسی میں آیا ہے بلکل گرمی نہیں کرنے والا جانور ہے باقی پانچوہ ماہ اس کا چال رہا ہے انشاءاللہ جب یہ تیار ہوگی تو ٹاپ کلاس کا ہے بنے گی باقی آپ کو پتا ہے آج کال پاکستان میں کراس جانوروں کے زیادہ رجان ہے کیونکہ گرمی کی وجہ سے لوگ کراس جانور رکھتے ہیں جو گرمی نہیں کرتے اور یہ آج کال پاکستان میں دودھ بھی زیادہ دیتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا جانور ہے اور وارے کا جانور ہے سستہ کیونکہ پانچ ماہ ابھی یہ ختم کر رہی ہے پانچ ماہ اس کا شروع ہے تو ابھی آپ اس کو چار ماہ رکھیں تو آپ کے پاس ایک تیار گائے ہوگی باقی تھانے اس کے چیک کریں ابھی اس نے ایڈر بنانا شروع کیا ہے اس کے بعد آپ کو جرسی بچڑی دکھاتے ہیں ایک اور سار سے مونی ہے اور بہترین ہے یہ بھی مو سے کھیری ہے ماشاءاللہ سار سے جانور مونی ہے اس کا چھٹا ماہ شروع ہے باقی اوڈ کلاس جانور ہے پانچ ماہ اس کے ختم ہو چکے ہیں چھٹا ماہی نے اس کا بھی شروع ہے تو یہ اوڈ کلاس جرسی بچڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس کا ریڈ بھی بلکل جائز مناسب ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار بے باقی پیار محبت بھی ہو جائے گی جو دوست کھرینا چاہتا ہو بھائی کا نیچے نمبر چال رہا ہے بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں کارگو بھی کروا سکتے ہیں ادھر آکے چیک کر کے تسلی کر کے بھی خرید سکتے ہیں دیکھیں ایک بسورت جانور ہے سار سے جانور مونی ہے باقی آپ اس کے ٹوپی دیکھیں ماشاءاللہ ٹیگ لگا ہوا ہے پیور فارم کی بچڑی ہے فارم سے بھائی لے کر آیا ہے مختلف فارم سے ملکنگ ریکارڈ سارا کوئی مضلہ فارم پر موجود ہوتا ہے گرنٹی کی تسلی والے جانور ہوتے ہیں یہ والی سب سے بہترین فریزین بچڑی ہے دو لاکھ پندرہ زار پیس کی ڈیمانڈ ہے اور اس کا آٹھوہ مہینہ بھی شروع ہو چکا سات ماہ پورے کار چکی ہے اور ابھی سے آپ اس کا ڈر دیکھیں پہلے وارے میں ہے باقی یہ دوسرے وارے میں ہمیشہ گائے صحیح بنتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ